نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں وشیش آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشپ دوسرے دلوں کے داغی امیدواروں کے خلاف آم آدمی پارٹی نے اپنے امیدواروں کا اعلان کیا لیکن اس اعلان کے ساتھ ہی آپ میں باغی خڑے ہو گئے چندی گھر سے مراد آباد اور ناگپور تک آپ کے خلاف بغاوت کا بگل بچ چکا ہے کتنے آم آدمی پارٹی نے مشکل سے لوگ سبھا کے لیے 20 سیٹوں کے لیے ہی ابھی امیدواروں کا اعلان کیا ہے کہ کئی جگہوں پر پارٹی میں ٹکٹ کے نام پر بٹوارہ ہونے لگا جہاں کہ جیوال کی پارٹی میں ٹکٹ دینے کی شیلی پر ستھانی پارٹی نیتا سوال اٹھانے لگے محمد ازردین کے خلاف خالد پرویز چناؤں لڑیں گے نتین گھڑکری کے سامنے آنجلی دہمانیاں چناؤں لڑیں گی منیش تیواری کے خلاف لدھیانہ سے ایچ ایس فلکا ساپ چناؤں لڑیں گے سولہویں لوگ سبھا کے لیے ابھی چناؤں شنکھنات تو نہیں ہوا لیکن آپ کے نیتاؤں نے اپنے رڑباکوروں کی پہلی لسٹ جاری کر دی بیس امیدواروں کے نام کانگریس بی جے پی کے بڑے نیتاؤں سے لے کر مولائم سنگھ کے خلاف تک آپ نے تال ٹھوک دی ہے لیکن سب سے ایماندار پارٹی ہونے کا دعویٰ کرنے والی آپ میں بگاوت کا بھگل بج گیا چنڈیگر سے مراد آباد اور مراد آباد سے ناکپول تک ابھی اروند کجریوال کانگریس اور بی جے پی سے لوہا لیتے کہ پارٹی کے بھیتر ہی ایک دوسرے کے خلاف بگاوت کا لوہا گرم ہو گیا سلیکے سے بسائے گا شہر چنڈیگر میں عام آدمی پارٹی بسنے سے پہلے ہی اکھائنے لگی ہے بلبیر اگروال کا دعویٰ ہے کہ پارٹی کو چنڈیگر میں کھڑا تو انہوں نے کیا لیکن موقع ملا تو ملائی ایچ ایس پھلکا کھانے جا رہے ہیں ہاروپ یہ بھی ہے کہ ملائی ملی تو اس کی خیمت بھی لگی ہوگی جہاں سب کچھ شیشے کی طرح صاف ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہاں پد اور قد کی چاہت ایک دوسرے سے ٹکرانے کیوں لگی یہ سوال تباور گہرا ہو جاتا ہے جب مسئلہ چنڈیگر کی پریدھی سے نکل کر دیش ویاپی ہونے لگتا ہے کانگریس سانسد اور ٹیم انڈیا کے پوروک اپتان اجار الدین کے خلاف آپ نے خالد پرویز کو امیدوار بنایا تو وہی سے مایوسی اور ناراضگی کی فضا بھی بننے لگی ستھانیے نیتاؤں نے آروپ لگایا کہ ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا نہیں رائے نہیں لی گئی جلائستر پر جلائستر پر اگر رائے لی جاتی تو ہم لوگ شاید مشورہ کرتے ہیں ہم لوگوں سے رائے نہیں لی گئی جلائستر پر پرویز کا بیڑی کا کاروبار ہے اور ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے مالک ہیں اب لوگ جانے یا نہیں جانے لیکن پرویز تو اپنی چھوڑیے زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر جھاڑو چلانا چاہتے ہیں کہاں تو ساتھ مل کر ایمان کی دعوت اڑا رہے تھے کہاں دعوت سامنے آئی اور اب بغاوت چناؤ تو دو مہینے کی دوری پر ہے لیکن دلوں میں ابھی سے دو ہاتھ کی دوری آگئی تو پھر سوچئے کہ اب تدائے ووٹ میں اللہ جانے کیا ہوگا آگے مراد آباد سے شرط گوتم کے ساتھ آج تک بیوڑو دلی کے ویدھان سبھا چناؤں میں ٹکٹ باٹنے کے لیے آپ نے ایک خاص سسٹم بنایا تھا لیکن لوگ سبھا کا چناؤں آتے آتے بہت کچھ بدل گیا ہے ٹکٹ پر بغاوت اور پارٹی پر آم کی جگہ خاص لوگوں کو جگہ دینے کے آروپ لگنے لگے ہیں بس ایک دھککا لگا پندرہ سال کی حکومت والی کانگریس دلی میں ہار گئی بس ایک دھککا لگا پندرہ سال سے مکھی منتری رہی شیلا دیکشت اپنی سیٹ تک نہیں بچا بائیں لیکن آپ کے اس دھککے کے پیچھے ویدھان سبھا چناؤں کے سامے ایک ایماندار کوشش اور رنی تھی کام کر رہی تھی کئی پارٹیز کہتی ہیں کئی سرکارے کہتی ہیں ہم وکاس کر رہے ہیں ہم وکاس کر رہے ہیں ہم وکاس کر رہے ہیں سرکاریں کبھی وکاس نہیں کرتی لوگ وکاس کرتے ہیں لوگ بزنس کرتے ہیں لوگ دھندہ کرتے ہیں وکاس اس سے ہوتا ہے جنتہ آپ لوگ وکاس کرتے ہیں جو اس ہال کے اندر لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ وکاس کرتے ہیں سرکار کا کام کیا ہوتا ہے ہر سیٹ کے دعویداروں کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنے شیطر سے کم سے کم سو لوگوں کا ہستاکشر کروا کر لے کر آئیں اس کے بعد ضروری ہوتا تو ان کا انٹیویو بھی ہوتا کئی پرتوں سے چھن کر نکلے معمولی سے دکھنے والے امیدواروں نے دلی میں دگجوں کو دھول چٹا دی ویدھان سبھا کی 28 سیٹیں جیتی اور انچاس دن کے لئے سرکار بھی بنا لی لیکن کیا ویدھان سبھا سے لوگ سبھا تک آتے آتے پاردرشتہ پیچھے چھوٹ گئی اور جیت کی جوڑ توڑ اہم ہو گئی جس انہا کے آندولن کے کندے پر چڑھ کر اروند کیجریوال نے راجنیتی کی کامیابی کو چھوا انہی انہا کا آروب ہے کہ کیجریوال ستہ کی سپنوں میں کھو گئے ہیں ابھی جو اروند نے استعمال دے دیا میرا کہن ماننا یہ ہے کہ بھلے اروند میں تھوڑی کمی تھی ایسا مان لیا کمی تو نہیں ہے ایسے وہ بول دی لیکن مان لیا کمی ہے اور وہاں جو کانگریس اور بی جی بی ہے آپ دیش کے لئے یہ کرتے ہیں ایسے آپ کی سوچ ہے کہ ہمیں دیش کے لئے یہ کرتے ہیں سماج کے لئے کرتے ہیں تو تھوڑی کمی ہے تو سب مل کر جنلوک پال کیوں نے پاس کیا ان کے دل میں سماج اور دیش نہیں ہے ستہ ہے ستہ کے پیچھے پڑے ہیں دراصل لوگ صفحہ چناف کے لئے آپ کی ویب سائٹ پر شوٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کا بیورہ نہیں دیا گیا ہے بس پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کی بھی خلاف شکایت ملی تو دیکھا جائے گا اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ آویدن اتنے زیادہ آئے ہیں کہ سب کی جانچ پرطال کرنا ممکن نہیں ہے اس تقنیقی کھیل میں جب پارٹی کے اندر ہی بغاوت اور ادعوت پنپنے لگی تو ویروڈیوں کو بھی حملہ بولنے کا موقع مل گیا ایک ایک سیٹ کی بحث ہوتی ہے یہاں تو نہ کھاتا نہ بہی جو کجریوال کہے وہ صحیح ان کی پارٹی میں جو کجریوال جی کہیں گے وہ ہوگا اور عام آدمی پارٹی میں جو کجریوال جی کہیں گے سب ہاں میں ہاں ملائے گا کہ وہ اسی ہماں میں آگے جس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہاں پر سب ننگے ہوتے ہیں ہر پارٹی کی اپنی پرکریہ ہوتی ہے اور پرکریہ کے بعد پارٹیاں امیدوار گھوشت کرتی ہے پر جیسا میں نے پہلے کا لوگ تنتر ہے اور لوگ تنتر میں سب کا سواگت ہے سوال یہ ہے کہ آپ کی کتنی اور کرنی میں کیا فرق ہے کیا دسمبر میں بندھی امیدوں کا سچ فروری میں کوہرہ چھٹنے کے ساتھ ہی سامنے آنے لگا ہے عام آدمی پارٹی نے خود کو دوسروں سے الگ کہہ کہہ کر ویدھان سبح چناؤ میں جنتا کے من میں ایک امید پیدا کی تھی جو لوگ سبح چناؤ آتے آتے پارٹی کی اندرونی بگاوت میں ہی تبدیل ہو گئی ہے 20 لوگوں کی سوچی جاری کر ایسا لگ رہا ہے کہ کیجریوال نے پارٹی کے بھیتر 20 یوں بیننی پیدا کر لیے ہیں آنے والے دنوں میں جن سے جوجنا اب کیجریوال کے لیے سب سے بڑی چناؤتی ہوگی ایمانداری اور اچھی سرکار کا راگ تو کیجریوال اب بھی علاپ رہے ہیں لیکن پارٹی کے بھیتر یہاں وہاں مچ رہے گھماسان کی کارٹ آپ کو ڈھوننی ہی پڑے گی ڈلی میں دیما پراشر کے ساتھ آج تک فیورو بہت امیدوں کے ساتھ ڈلی کے لوگوں نے آپ کو 28 سیچے دھی تھی کہ جیوالے سرکار بھی بنا لی لیکن سرکار بننے سے پہلے ہی ایک ودھائک ونوت کمار بیننی نے بغاوت کر دی پندرہ دن بعد وہ بغاوت پردے سے باہر آیا لیکن اس کے بعد سے تمام سوال اٹھنے لگے ہیں آپ میں بغاوت کا یہ پہلا حملہ تھا ڈلی میں کجریوال کے بھی سرکار بھی نہیں بنی تھی کہ آپ کے ودھائک ونوت کمار بیننی منتری پد کے لیے باغی ہو گئے آدھی رات کو کھیر کھانے کھلانے کے بہانے کسی طرح بیننی کی بغاوت کو آپ نے مینج کیا لیکن تب 20 دن کے بھیتر بیننی نے زہر بجھے تیر چلا دیے ڈلی میں آپ کو وجہ ملی تو اس کے تمام نیتاؤں کے ارمان لہ لہانے لگے پرانے سکریے ہوئے نئے جڑنے لگے عام آدمی پارٹی میں تازہ تازہ شامل ہوئی مشہور نیتیانگنا ملکہ سارا بھائی نے کمار وشواس پر سوال اٹھا دیا جسے ڈلی میں ملی جیت کی کارپیٹ کے نیچے ڈھکنے کی کوشش ہوئی وقت کے ساتھ ملکہ خاموش ہو گئی لیکن بیننی کی بغاوت نے انہیں پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا اب باغیوں سے جوج کر آپ کو لوگ سبھا کے پاس جانا ہے آج تک پیورو ارون کے جیوال اپنی پارٹی کو اکلوتی ایماندار پارٹی کہتے ہیں لیکن جگہ جگہ ان کی پارٹی کے لوگ ہی ایمان پر سوال اٹھا رہے ہیں ایسے میں لوگ سبھا چناؤں میں کیسے اپنے لیے جگہ بنائیں گے کے جیوال ایک طرف ناریندر موڈی گجرات کے وکاس موڈل پر سوار دوسری طرف راحل کاندھی کانگریس کی لمبی چوڑی ویراثت کا آدھار دلی کی کلسی ٹھکڑا چکے اروند کجریوال تو سوال ہے کیا کجریوال ایک بڑا بطلاؤں لا سکتے ہیں جیسا کہ دلی کے ویدھان سبح چناؤں میں کیا تھا کجریوال کے پاس برشتہ چار کے خلاف لڑائی کا برہماستر ہے کرپشن کا کوئی ایک سیٹ فارمولا نہیں ہے اس کو کم کرنے کا کئی سارے فرنٹس پر کام کرنے پڑیں گے پر تین چار سجھاو جیسے ہمارے من میں ہیں ایک تو you need to create a deterrence on corruption اگر کوئی برشتہ چار کرے گا تو سزا ملے گی اور جلدی سزا ملے گی دیکھیں سر اس کے بعد کیسے کرپشن کم لیکن کجریوال کی امیدوں پر ان کی پارٹی میں مچی بغاوت ہی پانی پھیر سکتی ہے ویدھان سبح کی چناؤں کے وقت پارٹی زمین پر کھڑی تھی لوگ سبح کا چناؤں آتے ویدھان سبح والی جیت سے پارٹی زمین سے دو بیتتہ اوپر اٹھ گئی ہے اب لوگوں کی امیدیں بھی پڑی ہیں اور لوگ سبح کی چناؤتیاں بھی پڑی ہیں ایسے میں کجریوال کے لیے سولہوی لوگ سبح کی لڑائی بہت آسان نہیں ہوگی آج تک پیارو اسے کے ساتھ وشیش میں اتنا ہی لیکن دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک